ہم آپ کی ڈائیٹ کا بھی بہت خیال رکھتے ہیں ڈائیٹ کیسی ہونی چاہیے اور چونکہ پروت اور ویجیٹیبلز کی بات کیجئے تو وہ آپ کی ڈائیٹ کا اہم حصہ ہوتی ہیں جو کیارٹ ہیں گاجر جس کو ہم کہتے ہیں اس کے بہت چارے فوائد ہوتے ہیں اور دیفنیٹلی اس موسم میں بہت فریش آپ کو ملتی ہیں کیارٹ اس کی افادیت پر اس کو اس طرح سے استعمال کرنا چاہیے یہ ہماری نیوٹرشنس جو میری ہمیں بتائیں جی جو میری ہم آج ہم بات کریں گے گاجروں پر گاجروں کی افادیت پر اور اس کی جو گزائی جو اس کے پہلوں ہیں اس پر most importantly جب ہم گاجروں سے ریلیٹیڈیا اس پر بات کی جاتی ہے تو جو specifically vitamin A enriched food ہے ساتھی ساتھ it's rich in keratinides اور most important dietary fiber اس پر بہت زیادہ ہوتا ہے جہاں پر آپ پتہ ہوگا کہ ہمارے پاس پاکستان میں گزائیت سے بھرپور گاجروں کا استعمال کیا جاتا ہے پھلوں میں سبزیوں میں سلاد میں وہیں پہ ہمیں اکسر یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو کس طرح سے کس طرح سے لینا چاہیے کس طرح سے جو ہے ہم اس کا health goal لے سکتے ہیں تو یہاں پہ بتاتی جاؤں کہ specifically جو آپ کی eye health ہے جو آپ کی نظر ہے چھوٹے بچے جو بہت زیادہ پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں یا وہ لوگ جو بک ریڈنگ کر کرتے ہیں اس کا جو vitamin A ہے because yellow red جو اس میں colorant ہے this is too good for the eye health ساتھی ساتھ وہ لوگ جن کو strokes یا پھر tumors ہونے کے chances زہرک spectرز ہیں اس کو بھی کم کرتے ہیں arteriosycloruses دل کا گھٹنا ingina pectoruses یا پھر heart کی جتنی بیماری ہے یعنی دل کے جو عارضہ ہے اس کو کم کرنے کے لیے گاجر کا juice یا اس کے سلاد میں اس کا استعمال آپ لوگ کر سکتے ہیں جب بھی آپ گاجر کو چکندر پالک پودینے کے ساتھ لیں گے تو آپ کو خون بڑھاتا ہے اور ساتھی ساتھ آپ کی body میں immunity boost آپ کرتا ہے نہ صرف قوت مدافعت بڑھانے میں گاجر آپ کو کام آتی ہے بلکہ ساتھی ساتھ جب جس موسم میں یہ seasonal greetings میں بھی آتی ہے تو جس موسم میں آپ کو easy level ہو آپ کو چاہیے کہ اس سے زیادہ زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے تاکہ آپ کی health goal جو ہے وہ آپ achieve کر سکیں ساتھی ساتھ وہ لوگ جو ان کو stress depression ہے یا anxiety ہے یا وہ لوگ جو بہت زیادہ overwork کرتے ہیں night work بھی کرتے ہیں اور day time میں بھی کام کرتے ہیں تو ان کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ دن میں کم از کم ایک گاجر کا جوس ضرور لیں اور اگر کچھی گاجرے لے رہے ہیں یا پھر تھوڑی سی سٹیم یا سوٹڈ لے رہے ہیں تو this is more good کیونکہ جہاں پہ constipation constipation کے patients ہیں یا پھر اس کے علاوہ it has very good lex active properties یہاں پہ بتاتی چلوں کہ وہ لوگ جو کی cancer patients ہیں اور prostate cancer ہے either breast cancer ہے یا اس کے ہونے کی chances ہیں ان کو لگتا ہے کہ کچھ ایسے وہ ڈیفرنٹ ٹریٹمنٹس میں ہیں تو وہ کلیر کیرٹ جوس یا کلیر کیرٹ سوپ ضرور لے سکتے ہیں چھوٹے بچوں کے لئے گاجر کا مربع بہت اچھا ہے specifically جو سوکڑے کا مرض ہوتا ہے یعنی بہت ہی کبزور بچے ہوتے ہیں کیونکہ گاجر کے ساتھ ساتھ جب آپ سیو اور جو چکندر کا مربع بچے کو جب دیتے ہیں تو اس کا ویڈ جو ہے وہ بڑا instantly گین ہوتا ہے اور نہ صرف instantly گین ہوتا ہے بلکہ اچھے طریقے سے بچے کا iron بیلڈنگ بھی ہوتی ہے اس کی باڈی میں اور ساتھی ساتھ اس کی باڈی میں جو ڈیفرنٹ نمکیات کی کمی ہے ڈیفرنٹ منرل ڈیفیشنسی ہے اس کے لابے ڈیفرنٹ مائیرو نیوٹرین ڈیفیشنسی اس کو بھی اوڈرکم کرتا ہے یہاں بتاتی چلوں کہ جو گاجر ہے وہ بیسکلی انسانی جسم کے لئے بہت ہی ضروری ہے اور اس کا ایک پرپر سپیسیفک اماؤنٹ میں ڈیلی کے حساب سے ڈیوز جو ہے وہ ہمیں نہ صرف بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے بلکہ نظر میں اور نہ ہی صرف ہماری نظر بیتر کرتا ہے بلکہ ساتھی ساتھ ہمارے جو بہت سکن کے لئے بہت سکن کے لئے بہت سکن کے لئے بہت سکن کے لئے وہ لوگ جن کو فریکل ہو جاتے ہیں رنکل ہیں یا انٹی ایجن کا مسئلہ ہے بلکہ ضروری نہیں کہ ینگ بچے یا بچیا اس کو گاجر کی جوز کو کنزیوم کر رہے ہیں بلکہ لیٹر ایج میں جو انٹی ایجن پروسسس ہوتا ہے اس کو بھی چاپ ڈاؤن کرتا ہے نہ صرف یہ بلکہ آپ کی جو بونز ہیں انس کو بھی یہ تواہنہ ہی دیتا ہے اور انسٹینٹ سورس آف گود وائٹیمین ایڈ منرلز بکاوز ایڈ رچ ان وائٹیمین ایڈ وائٹیمین ایڈ وائٹیمین ایڈ زنگ مگنیشیم مائکرو منرلز یہ تمام وہ چیزیں جو کہ ابڈومنل گیس کو بھی کافی حد تک سیٹل ڈاؤن کرتا ہے نہ صرف بلکہ بلوٹنگ اور اس کے علاوہ آپ کو جو ڈائجیشن کے ایشوز ہوتے ہیں نظام حازمہ خراب ہوتا ہے کئی لوگوں کا اسو بہت حد تک اچھا رہتا ہے مردگار ثابت ہوتا ہے یہاں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جب گاجر کا مربح ضرور لیں اور اس کو نیم گرم دودھ کے ساتھ لیا جائے تو جو سونے کا آمل ہے اس میں بھی help out کرتا ہے نہ صرف یہ بلکہ اگر آپ اس کو علسی کے بیچ کے ساتھ لیتے ہیں پرگننٹ اور لیکٹیٹنگ وادرز کے لئے بہت اچھا ہے اور اگر آپ اس کو کلونجی کے ساتھ لیتے ہیں گاجر کو یا اگلی ہوئی تھوڑی سی گاجر کو تو آپ کو weight loss میں help out کرتا ہے جب بھی آپ گاجر کو سلاد میں آیڈ کرتے ہیں تو کم از کم آپ اس کو دو سے ریکووری فیز میں گاجر یا گاجر کا جوس اپنی رائٹ میں آیڈ کریں تو وہ instantly ٹھیک ہو سکتے ہیں جی thank you so much جو ویریا اچھی tips دینے کے لئے